ہمارچل پردیش کے جلا کلو مکھیالیہ ڈھالپور کے اتحاسک رات میدان میں بھگوان رگونات کی راتیاتوہ کے ساتھ انتراسٹریہ کلو دشہرہ اتصف کا آگاز ہو گیا بھگوان رگونات کی رات کو ہزاروں لوگوں نے کی جا اور اسے ڈھالپور میدان تک پہنچایا اس دوران سیکنو دیوی دیوتا بھی شامل رہے اب سات دن تک یہاں پر دشہرہ اتصف کی دھوم رہے گی وہیں راج پال شیف پتاب شکل اور اپ مکھے منتری مکیش اگنیاتوہ کے دوران موجود رہے انہوں نے بھی ڈھالپور میں دیوی دیوتاوں کا آشروات گرہن کیا بھگوان رگونات تین بجے کی قریب رگو نات پور سے ڈھالپور کے رات میدان پہنچے اور وہ اپنے رات میں سوار ہوئے وہیں اس دوران بھگوان رگونات کے چھڑی بردار مہیشور سنگھ اور راج پریوار کی سدسیہ بھی موجود رہے ڈھول نگاڑوں کی تھاب پر بھگوان رگونات کے ساتھ ساتھ دیوی دیوتا بھی اس دوران موجود رہے بھگوان رگونات کے پجاری نے دیو پرمپرہ کا اننرواحہ کیا ہزاروں لوگوں نے جیشوری رام کے ناروں کے ساتھ بھگوان رگونات کے رت کو کھیچا رت میدان سے بھگوان رگونات کے استھائی سیور تک رت کو لے جایا کیا جہاں ہزاروں لوگ بھگوان رگونات کے رت کے سامنے نتمس تک نظر آئے اور اس دوران ہزاروں کی بھیڑ بھگوان رگونات کے درشنوں کو لے کر امرتی ہوئی نظر آئے دیوی دیوتاو کی رت بھی رت میدان سے لے کر بھگوان رگونات کے استھائی سیور تک چلتے رہے کلو کا دشارہ ہے اس لیول کے بہت کم جو ہے میلے اور یوجن پورے دیش میں ہوتے ہوں گے اور پورا سیون ڈیز چلیں گے اور یہاں تو اس کے بعد بھی ترہ ترہ کی ایک کارکرم یہاں پہ یوجت کیے جا رہے ہیں تو برشوں پرانی یہاں پہ جو ریتی رواج ہیں اس کے مطابق ابھی یہاں سے میلے کا آگاز ہوا رگونات جی کی یاترہ یہاں سے شروع ہوئی رت یاترہ شروع ہوئی اور دیوی دیوتا آئے اوپر سے مندر سے اجازت ملی کہ آپ یاترہ شروع کریں اور آپ نے دیکھا لاکھوں لوگ اس میں جڑتے ہیں دیش بھی دیش کے لوگ جڑتے ہیں تو یہ تو اپنے آپ میں انوٹھا ہے اپنے آپ میں ایک الگ چھٹا بھی کھیرتا ہے برش میں ادبوت ہے کلو کا دشارہ دشارہ میں دلی میں بھی ہوتا ہے لیکن اس کا روپ دوسرا ہوتا ہے راور دہن کا ہوتا ہے اور یہاں کلو میں پربو شریرام ڈرسند کا ہوتا ہے تو یا تو یہ مان کر کے ہم چلے کی وہاں دہن کر کر کے جو ہے آگے اور یہاں سب کو درسند دیئے لیکن شریرہ گنات جی جس پرکار سے کلو میں بھی راجمان ہے میں سمجھتا ہوں کہ کلو کے لوگوں کا ہی نہیں پورے ہمارچل بارشیوں کے لیے شعب آگے کا بھی شہ ہے کی وہ یہاں ہے میں پربو سے اس بات کی ضرور پرارتھنا کروں گا کہ ہمارچل کو ہمیشہ سرکشت رکھیں اور اگر یہ دیو بھوم یہ ہے تو اس دیو بھوم کی پرمپرا کو ان کے آشرباد سے سبھی لوگ اس کا پالن بھی کریں آج یہاں جو سم سماغم ہوا ہے اس سماغم کو دیکھ کر کے کوئی بھی بھی بھوٹ ہو سکتا ہے میں اس کا شاکشی بنا ہوں یہ میرا سو بھاگیا ہے کلو دسہرہ پہلی بار میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں بڑا کلرفول اور vibrant festival ہے اور پورے دن سے چل رہا ہے آگے کے اور ساتھ دن چلے گا تو آئی ایم بیری مووڈ بائی سینگ دا انتوسیازم اور ایکسپیرینس کر رہی ہوں بڑا کلرفول اور وائبرین فیسٹیبل ہے اور مزا آرہا ہے